میں نے اس آدمی کو بڑے غور سے دیکھا ہے مہاں بیوی وہ یہاں آتا تھا وہ اس کے چہرے کا رنگ ہو جاتا تھا باکلائے سے پھرتا تھا ایسی باتوں پہ بھی حض دیتا جن کو دیکھ کر رونا آتا تھا اس کی شکل پہ ساف ساف رکھا تھا کہ اس کی بیوی اس سے دغا کر رہی ہے پر وہ اس حال میں بھی اس کو روکنا چاہتا تھا اپنے بچے کے لیے یا پھر اپنے محبت کے لیے مارتا تھا اسے نہیں نہیں اس کو دیکھ کر تو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اسی اونچی آواز میں بات بھی کرتا ہوگا نہیں کوئی کہے بھی تو میں نہیں مانوں گا مرد ہو کے اتنا رحم دے آپ سے غلطی ہوئی ہے دیوان لڑکی کو اتنی محبت ملے تو وہ ساری کمیوں پر گزارہ کر لیتی ہے کمبخت مارتا ہی ہوگا اسے بے قیمت کر دیتا ہوگا تب ہی تو یہ ہوتا کہ لڑکی کسی اور سے اپنی قیمت پوچھ لیتی ہے یہ کیسے رکھتا تھا اسے بہت خوش پھر تو سب ٹھیک تھا دیوان پھر آپ مجھے فون کیوں کرتے تھے میرا دل کہتا تھا کہ یہ سب ٹمپریری ہے وہ اس لئے آئی ہے کہ وہ اپنے مرد کی کمائی سے زیادہ سوچتی ہے اور وہ اس لئے لائے ہیں کہ وہ کے پاس دینے کے لیے پیسے کون بیچاری وہ بیچاری نہیں ہے محمدی بیپ اپنے گھر سے ٹوٹ کر کسی اور کے گھر سے جڑنے والی عورت بیچاری نہیں ہوتی پھر مجھے اسے بھیجتے ہوئے اتنا ترس کیوں آیا تھا آپ نے جب اس کو دیکھا تو وہ موکے بس زمین پر آگری تھی اس لئے آپ کو ترس آگیا پر میں نے جب اس کو دیکھا تھا تو وہ آسمان پر اڑتی تھی اور زمین پر رہنے والوں کو دیکھتی بھی نہیں تھی کہاں کی ہے مطلب رات کی اس پیر کہاں جائے گی یہ تو میں نہیں جانتا لیکن پہلے وہ ایک بار وہاں ضرور جائے گی جہاں سے اٹھ کر آئی تھی کیوں وہاں سے تو ڈیورس لے کے آئی گا وہاں سے کیا ملے گا اسے یا پھر وہ ایسا ہے کہ اسے دوبارہ رکھ لے گا رکھے نہ رکھے لیکن وہ ایک بار وہاں جائے گی ساں کیوں ایسا ہوتا ہے مام بی بی کاتل پوری سزا کاتے بغیر یہاں ہو جائے تو ایک بار وہاں ضرور جاتا ہے جہاں اس نے خون کیا تھا کھانا لگ بند نہیں نہیں دل بھڑ کے آج تو لگتا ہے دل بھڑ کے موسیقی 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 موسیقی